عالمی انسانی حقوق پر امریکی انتظامیہ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئینی طریقے سے ہٹائی گئی عالمی انسانی حقوق پر امریکی انتظامیہ کی سالانہ رپورٹ کے مطابق آئینی طریقے سے پی ٹی آئی حکومت کو ہٹا کر شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت بنائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں آزادی اظہار و صحفت پر پابندی موڈی حکومت میں جاری ہیں امریکی انتظامیہ کے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشتگرد کاربائیاں گزشتہ سال بھی ہوتی رہی موڈی حکومت میں پولیس تشدد اور ماورائے عدالت قتل ہوئے پاکستان کے حوالے سے امریکی انتظامیہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں انسانی حقوق کے نمائندے ادریس خٹک کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی گئی اور سابق وزیراعظم کے قریبی ساتھیوں نے ٹورچر کا دعویٰ کیا یاد رہے کہ گزشتہ برس دس اپریل کو قومی اسمبلی نے 174 ووٹوں سے امران خان کی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد منظور کی تھی جس کے نتیجے میں امران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا امران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے شہبان شریف کو اکثریتی ووٹوں سے وزیراعظم منتقب کیا تھا تاہم امران خان نے پہلے اپنی حکومت گرانے کا الزام امریکہ پر آئیت کیا اور پھر بعض ازاں کہا کہ ان کی حکومت گرانے میں جنرل ریٹائرڈ بانجوا نے اہم کردار ادا کیا موسیقی